اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باقبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہکار اکرام ہوتی صاحب ہوتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کریں گے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر کارسپونڈنٹ نائنٹی ٹو نیوز تجزیہکار سویل اقبال بٹی صاحب بٹی صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ سے بھی گفتگو کریں گے جبکہ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے وحید راجپ پر ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم دن ہے آج بائیسویں وزیراعظم کا انتخاب کیا جائے گا اور اس کے لیے جوڑ توڑ اور یہ سلسلے اب تقریباً اختتام کو ہیں اور دیکھتے ہیں شہباز شریف مسلمی اقنون کی جانب سے آپوزیشن کی جانب سے امیدوار ہیں اور جبکہ عمران خان یہ لگ رہا ہے کہ حکمرہ جماعت کی جانب سے اب یہ وزیراعظم کا انتخاب اکانٹس کر رہے ہیں یقینی طور پر بڑا دن ہے پاکستانیوں کے لیے جمہوریت کے انتقال کو لے کے جمہوریت کے تیسرا یوں مسلسل اقتدار جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے آج کے پروگرام میں ہم کچھ تذکرہ کریں گے پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں اور ان مسائل سے جڑی کہانیوں کا ریلوے کی تین ہزار آٹھ سو اٹھالیس اکڑ زمین واگزار ہو چکی ہے چار ہزار اکڑ سے زائد ابھی بھی قبضے میں ہے کس کے قبضے میں ہے اور یہ واگزار کیوں نہیں ہوئی یہ ہم ہوتی صاحب سے جاننا چاہیں گے اس کے ساتھ ساتھ بھٹی صاحب سے ہم جانیں گے ایفیڈن سکینڈل میں ہم نے دیکھا حنیف عباسی کو تو سزا ہو گئی لیکن اس سے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے مرکزی ملزم ابھی بھی قانون کے شکنجے سے باہر کیوں ہیں اس کے ساتھ ساتھ وحید راجپر کراچی کا بڑا پارک الہدن پارک اس کو اب ایک نیچی کمپنی کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس سے فائدہ کس نے اٹھایا ہے یہ و پاکستان کو گری لیسٹ میں ڈالنے کے بعد ایف ای ٹی ایف کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ مکمل کر چکی ہے ان کی فائنڈنگز کیا ہیں سفارشات کیا ہیں یہ ہم بٹی صاحب سے جانیں گے اسکولوں کے معاملے شعبہ تعلیم اور جو نئے اسکول تعمیر کیے جا رہے ہیں ان کو لے کر کتنا بجٹ لگایا جاتا ہے اور اس بجٹ کو لگانے کے پیچھے مقصد کیا ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے ہوتی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے پاور ڈیویزن میں فرنسل لابی متحرک ہے ایل این جی درامد اور سپلائی منصوبے کو بڑا جھٹکہ لگا ہے یہ لابی کر کیا رہی ہے کیسے عوام کو نقصان دے رہی ہے یہ ہم بٹی صاحب سے جاننا چاہیں گے لیکن سب سے پہلے ہوتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا ریلوے کی تین ازار آٹھ سو اٹھالی سیکر زمین واگزار ہو چکی ہے چار ازار سے زائد ابھی تک نہیں ہے اس پر قبضہ کس نے کر رکھا تھا اور جو زمین واگزار نہیں ہوئی اسے کیسے واگزار کروایا جا سکتا ہے جی یہ سٹوری شروع ہوتی ہے آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے رائل پام نامی ایک سکینڈل بنا تھا اس میں ریلوے کی زمین انبولڈ تھی اس کو اس پہ کوئی جب میں پرنٹ میڈیا میں کام کرتا تھا تو ہم نے کوئی چار پانچ سٹوریز بھی کی اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ یہ جو زمین ہے جو لکھی ہوئی ہے کاغذ پہ کہ یہ اتنی ہے اور اس پہ قبضہ اتنی پہ ہے تو اس میں مجھے شک پڑا تو میں نے اس کے پیچھے جا کر ان کے ریکارڈز دیکھنے کی کوش کی تو پتہ چلا کہ میرا شک صحیح تھا زمین کے پیچھے ریکارڈز جو موجود ہیں وہ ریکارڈ غلط طریقے سے بنے ہوئے ہیں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کمپیوٹرائز کریں لیکن کمپیوٹرائز کیا چیز ہوگی کمپیوٹرائز وہ ہسٹری ہوگی کہ یہ زمین اتنی تھی اتنی پہ قبضہ ہو گیا ہے اتنی ابھی باقی ہے جو باقی ہے وہ لکھیں گے تو ساتھ لکھیں گے کہ اتنی پہ قبضہ ہے تو اس کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق غلط تحریر کر دیتے ہیں یہ اور ک اور یہ کام اب شروع ہے اس وقت پچھلے ہفتے سے یہ کام شروع ہو چکا ہے جب یہ کام شروع ہوا تو میں نے متعلقہ لوگوں سے پوچھا وہ بارلیمنٹ میں آئے ہوئے تھے تو وہ اپنا ایک بیان کر رہے تھے کہ ہماری صورتحال کیا ہے زمینوں کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی زمینوں کے تو معاملات کچھ اور ہیں آپ لوگوں نے جو بتایا ہے کہ ہماری یہ زمینیں ہیں یہ واگزار کر چکے ہیں یہ زمینیں رہتی ہیں تو جو آپ کہتے ہیں رہتی ہیں ان زمینوں کا صحیح ریکارڈ ہے اور جو واگزار ہو چ چکے ہیں وہ صحیح طرح واگزار ہو چکے ہیں یا ان کے ساتھ بھی اٹیچ اور پارسلز یعنی کہ ٹکڑے تھے اور آپ نے ان کو واگزار ہی نہیں کریا آپ نے ان کو یہ ہی نہیں سمجھا کہ بھائی یہ ہماری زمین ہے وہ کیوں کیا آپ نے تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کر کر آکے یا دے دل آکے اس زمین کو رہنے دیا ان لوگوں کے پاس ان کے پاس کاغذ نہیں ہے ملی بگت سے ملی بگت سے ان کے پاس کاغذ نہیں ہے وہ کاغذ جالی بن چکے ہیں اب وہ جالی کاغذ ج جو بندہ آ کے دکھا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تمہاری ہے ریلوی کی زمین ذرہ پر ہے اب یہ جو سلسلہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹھتیس سو اٹھالیس اکڑ زمین واگزار کر لی ہے درحقیقت یہ واگزار زمین کے ساتھ ات سے زیادہ زمین اور تھی جس کو واگزار کرنا تھا سات آ آٹھ ہزار اکڑ زمین ابھی تک واگزار ہو جانے چاہیے تھی اور کہتے ہیں کہ اکتالیس سو اکڑ ابھی باقی ہے یہ اکتالیس سو اکڑ صرف پورے پاکستان میں یہ پنجاب میں زیادہ ہے اور سندھ میں زیادہ ہے جو بلوچستان میں ہے وہ کم ہے اور بلوچستان میں اٹھائیس ہزار اکڑ ہے اٹھائیس سو اکڑ ہے اور جو نوہزار سات سو اکڑ ہے وہ ہے خیبر بختونخواہ میں اب یہ جو اتنی زمینے ہیں جو واگزار ابھی ہونی ہیں یہ ان کا کمپیوٹیشن بھی انہوں نے غلط کی ہوئی ہے مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ اکتالیس سو ہے ابھی باقیدار ہونی ہے تو یہ سندھ اور پیپی اور بلوچستان میں اتنی زیادہ کیوں پڑی ہوئی ہے یہ بھی ان کے ریکارڈ غلط ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے جو کہ میں نے پکڑی مجھے پتہ چلا کہ یہ معاملہ اور ہے معاملہ یہ ہے کہ جو جالی کاغذ بنا لے اس جالی کاغذ کی تصدیق انہوں نے نہیں کی کسی آفیس جا کے انہوں نے یہ نہیں پوچھا رہے انہوں کے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میری زمین ہے اور یہ فلان سان سے ہے تو اس میں پھر ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا اے بی سال تو آئے کے نہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ یہاں سگریٹ لگا کے اور وہ کہتے ہیں بی سال تو آئے کے نہیں تو بی سال کیا تھا جنہوں لوگوں نے تیس تیس چالی چالی سال پہرے ریلویز کے پاس کیا اپنا کلیم نہیں ہے ریلویز کا کلیم میں آخر میں بتاؤں گا کیونکہ وہ کہانی پھر انہوں نے ان سے سنی کہ ریلویز کا کلیم کیا ہے اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ نے کہی اس کو چیک نہیں کریا گیا اور اس پہ مان لیا گیا اب ریلویے کے ریلوی چیک اس طرح کرتا کہ اس کے پاس جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اپنا ایک کلیم ہونا چاہیے کلیم کیا ہے یہ ہوا یہ کہ انگریز نے یہاں پہ یہ زمینیں حاصل کی ان پہ پٹلی بنائی اس کے ساتھ انہوں نے لجسٹکس بنائیں جس طرح موٹر وی کے ساتھ ہیں کہ کہیں ڈیپو بن رہا ہے کہیں فلاں بن رہا ہے اس طرح انہوں نے لجسٹکس بنائیں ریلویز سٹیشن بنائیں گودام بنائیں جو کرخانیں ہیں ورکشاپیں ہیں یہ بنائیں اب یہ بنا کے انہوں نے ان کے ساتھ بھی پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا جس طرح ڈی سی کا گھر آپ دیکھیں جی پچیس کنال پہ ہوتا ہے اس طرح ان کا گودام بھی سو سو کنال پہ ہوتا تھا تو وہ جو گودام اور وہ سب کچھ تھا اس پہ آستہ آستہ قبضہ ہوتا گیا بامائے بلڈنگ اور وہاں پہ نئی نئی بلڈنگیں اور پلازی بننے شروع ہو گئے انہوں نے ان کے پاس ریکارڈ یہ ہے کہ انگریز کے پاس یہ زمین تھی انہوں نے انگریز کی زمینą جو بریٹش ریلوی ہے جس میں اس علاقے کو وہ ویسٹرن ریلوی کہتے تھے اب تو باکستان ریلوی ہو گئی ہے اور بنگلہ دش میں اس کو اسٹرن ریلوی کہتے تھے اسٹرن ریلوے اور ویسٹرن ریلوے کا ریکارڈ انہوں نے طالب کی نہیں کیا بریٹش اینڈیا لائبریریا سے اس ہوم حالے پہ وہاں پہ بریٹش انڈیا لائبریری میں صرف سیاسی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں یہاں کی جیدہ نہیں بھی لکھی ہوئی ہیں وہ جو ریکارڈ ہے اس سے میچ نہیں کیا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو اس ریکارڈ سے میچ نہیں کیا اس کو اس کے بغیر آپ کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں آج کل یہ فراد جاری ہے اس فراد کو آج کل میں ہی روکنا ہوگا حکومت کو چاہیے کہ وہ اگر رائل پام جیسا بڑا فراد ہو سکتا ہے تو کوئی بہت بڑا اور بھی فراد ہو رہا ہوگا اور یہ جو بڑے فراد ہیں ان کو روکنے کے لیے حکومت کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ بریٹش انڈیا لائبریری اگر اس کا ریکارڈ کہیں آرکائیز میں پڑا ہوا ہے بریٹش انڈیا آفیس لائبریری یا اس کا آرکائیز میں ریکارڈ پڑا ہے وہ نکالیں اور معلوم کریں کہ بھئی ایکچول کیا تھی اور پھر پھر اس پہ یہ نہ دیکھیں کہ کسی سپاہ کاغذ ہے یا نہیں نو پھر یہاں پہ آگے ریکنسیلیشن یا آرڈٹ نہیں ہونا چاہیے وہ زمین ہے وہ ریلوے کی ہے جو ویسٹرن ریلوے کی زمین تھی اس زمین کو یہ حاصل کر کے کہیں کہ بھئی ہم نے کسی کی نہیں ماننی اور اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہوا ہے کہ یہ زمین ان کی ہے اب اچھا کے پی والے سندھ والے اور پنجاب والے وہ اس میں بھی مدد نہیں دے رہے ہیں یہ جو جھوٹا ریکارڈ ہے یہ آپ رائل پارم کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آپریشن کیا گیا تھا خاجہ سادر پیک کے دور میں اس پر ادی امل سامنے آیا تھا وہ دوسری پارٹی زیادہ انفلونس تھی یہی ہے نا ایک تو انفلونس ہوتا ہے ایک ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہوتی ہے نا اب یہ ہے کہ جو پنجاب میں اور سندھ میں زمین ہے اب پنجاب اور سندھ میں سب سے زیادہ زمین ہے ریلوے کی وہاں پہ وہ لوگ کروائی ہی نہیں کر رہے ہیں اچھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں اب انہوں نے ایناؤنس کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے ویکیشن کا ہم اس پہ سپریم کورٹ کی توہین کے الزام لگا کر جو اٹارلی جنب پاکستان ہے اس کو کہیں گے کہ ان دونوں حکومتوں کو پنجاب کو اور سندھ کو نوٹس بھیجیں کہ آپ توہین ادارت کر رہے ہیں لیکن اپنا ریکارٹ سہی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک یہ کچھ ریلوے کے معاملات ہیں ریلوے کی زمینیں کتنی زمینیں جن پہ قبضہ ہے کتنی پہ کتنی کو واگزار کروا لیا گیا اور کس طریقے سے کاری گری یہاں کی گئی ہے ایک اور اہم معاملہ ایفیڈرین سکینڈل بالخصوص عام انتقابات سے پہلے بھی اس کا بہت چرچہ رہا جب سابق ایمن محمد حنیف عباسی کو سزا ہوئی حنیف عباسی کو تو سزا ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جڑے بٹی صاحب کچھ اور کردار ہیں ذرا ان کے کارناموں سے بھی پردہ اٹھائیے گا اور کیا وجہ ہے ان کو کس کا آشرباد حاصل ہے کہ وہ کھلے عام بھوم رہے ہیں اور فیصل دیکھئے پاکستان پیپس پارٹی کے دور حکومت میں ایفیڈرین سکینڈل منظر عام پر آیا اور اس سکینڈل نے نہ صرف ملکی سطح کے اوپر بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی بھونچال برپا کر دیا تھا چونکہ بہت سے عالمی اداروں نے بھی اس کے پر ریکویسٹن ریس کرنا شروع کیے تھے اور جہاں سے یہ سکینڈل ان ارث ہوا تھا وہ عالمی ادارے جو نارکوڈک سے متعلق کاروائی کرتے ہیں انہوں نے جب پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر کتنا خطرناک قسم کا کچھ لوگ سرکاری اداروں کے اندر بیٹھ کے کھیل کھیل رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایفیڈرین وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ مختلف ادویات کے اندر استعمال ہونے والا ایک اجزاء تھا لوکل کمپنی کوٹا کی بات کریں تو اس کی ایک کرائیٹیریت ہے کہ ایک سرٹن لیمیٹ سے زیادہ آپ کسی کوٹا نہیں دے سکتے لیکن جب اس کی وائلیشن ہوئی وائلیشن کیسے ہوئی تھی انہوں نے کوٹا زیادہ دیا گیا تھا کچھ کمپنیز کو پھر ایکسپورٹ کے اندر کچھ پکڑے گئے کچھ نے لوکل کمپنیز کے اندر زیادہ کوٹا دیا لیندین کا معاملہ تھا پھر وہ بھی پکڑے گئے اس سارے سکینڈل کے اندر پانچ نام ہمارے سامنے آئے تھے جس کے اندر جو وزارتہ نیشنل ہیلتھ کی ہم بات کریں وزارتہ صحت کی بات کریں وہاں پر اس وقت کے سیکرٹری ہیلتھ خشنود لشاری صاحب ستفیر صاحب ڈی جی ہیلتھ اور اس کے بعد مقدوم شہاب الدین صاحب وزیر تھے اس کے بعد علی موسیٰ گلانی اور اس کے ساتھ صاحب ہنیف عباسی صاحب اور اس کے ساتھ دو فارماسٹیٹیکل کمپنیاں تھی ان کے گرد یہ پورا سکینڈل گھوم رہا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نے نارکوٹسک کنٹرول نے اس کے حوالے سے کاروائیوں کو آغاز شروع کیا کیس بنے اور اس کے بعد گرفتاریاں ہوئیں لیکن ہم نے دیکھا جنہوں نے کوٹا الارٹ کیا تھا جو مرکزی سارے اس کے اندر ملزم تھے جن کے اوپر یہ مجرمانہ غفلت کا جنہوں نے مظاہرہ کیا تھا وہ خشنود لشاری صاحب تھے اور اس کے ساتھ سیکرنٹری ہیلت سیکرنٹری ہیلت اور اس کے ساتھ ڈی جی اسد حفیظ صاحب کاروائی ہوئی ایف آئی آر کا اندراج ہوا انہیں اریسٹ کیا گیا اس حفیظ صاحب جو اس وقت ڈی جی ہیلتھ ان کو پوائنٹ کیا جا چکا ہے وہ شخص جنہوں نے نو ہزار کلو گرام کا کوٹا لوٹ کیا جن کے گرفتار کیا گیا جو پانچ ماہ جیل میں رہے جو زمانت پر رہا ہوئے ہوتی صاحب آج وہ دوبارہ اسی وزارت میں اسی اہم ترین عدے کے اوپر ڈیریکٹر جنرل ہیلتھ کے عدے پر تینات ہیں یہ آپ اور ان کا کیس نہیں چل رہا ان کا کیس چلتا ہی جا رہا ہے خشنود لشاری صاحب مجزی ملزمان میں ان کا نام تھا وہ خموشی سے انہوں نے یہاں پر ساری خدمات سر انجام دیں مال پانی کٹھا کیا بیرون ملک جا کے لائف سٹائل اپنا بنا کے بیٹھے ہو انجوائے کر رہے ہیں انہیں یہاں پر لانا چاہیے تھا حنیفہ باسی کے وہ اگر وہ ان کو آپ نے فکس کی ہے پانچ سو کلو گرام ایفیڈرین کے کوٹے کے اندر آپ نے ان کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے کوٹا دیا اور نو ہزار کلو گرام کو کوٹا دیا وہ آج بھی اپنی لائف سٹائل کو بیرون ملک اپنا لائف سٹائل زبردست طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور اسد حفیظ صاحب وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن میں ڈریکٹر جنرل کے انتہائی اہم ترین ہوتے پر فائز ہیں آج بھی فائز ہیں اور یہ ساری کرامات ہیں سابق جو وزیر مملکت تھی سائرہ عزب افضل تاریڈ صاحبہ ان کی کمال ہے ان کے پاس صرف یہ نہیں کہ وہ ڈی جی ہیلتھ ہیں بلکہ وہ اگزیکٹیو ڈریکٹر نیشنل ہیلتھ سرویسیز اکیڈمی بھی ہیں اضافی چارٹ ڈی جی ہیلتھ کا ہے ان کو کوئی ایسا مقول آدمی نہیں ملا کہ جس کا نام اتنے بڑے سکینڈل کے اندر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کا عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا نام بدنام ہوا یہاں پہ ملکی طریقہ اس سیکٹر کے اندر سب سے بڑا کیس بنا ہے جس کا اندر ایک شخص کو عمر قید کی سزا سنائے جا چکے پانچ سو کلو گرام اور پانچ سو کلو گرام میں کوٹا لینے والے نے جس نے لیا وہ اس کو عمر قید کی سزا پا گیا جس نے نہ صرف پانچ سو کلو گرام بلکہ نو ہزار کلو گرام کا جس نے کوٹا دیا اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک سٹیم پیپر پر لکھے دیا ہے کہ یہ کوٹا الارٹ کرنے کے عبض انہوں نے تیس لاکھ روپے وصول کیے تھے تو شیخ رشید کی جو کیمپین تھی وہ صرف سیاسی تھی آتا ہے ساٹھ ڈریکٹرز ہیں اور وہ انتہائی اہم نویت کے سارے ان کے ڈریکٹرز ہیں جو نہ صرف عالمی سطح کے اوپر بلکہ پاکستان کے اندر مختلف پروگرام کی مونیٹرنگ بھی کرتے ہیں صرف یہی نہیں مصوف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ مختلف اداروں کے یو ایس ایڈ کی بات کریں ڈبلی ایچو کی بات کریں سرکاری پوزیشن میں رہتے ہوئے ایک نہیں دو دو عہدے رکھتے ہوئے اتنے بڑے سکینڈل کے اندر آپ ملویس ہیں آپ زمانت پر رہا ہوئے آپ نے تحریری طور کے پر کچھ چیزوں کو کنفیس بھی کر چکے ہیں دو آپ نے اہم ترین عہدے رکھے ہوئے اس کے ساتھ جو ڈونرز ہیں مختلف ان کو کنسلٹنسی بھی فراہم کرتے ہیں وہاں سے بھی لاکھوں روپے کمارے ہیں کوئی روکٹو کرنے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے رابطہ کیا کہ اسدفیر صاحب سے دو موقف حاصل کرنا چاہیے ہمیں کہ ماجرہ کیا ہے کیا واقعی آپ نے اس ٹیمپ پیپر پر لکھ کے دیئے کہ آپ نے تیس لاکھ روپے اس کے آپ نے وصول کیا تھے اس کوٹ آلورٹ کرنے کے وض اور اس کے بعد کس طریقے کے ساتھ آپ اس عہدے کے اوپر فائز رہ سکتے ہیں کل ان سے رابطہ کیا انہیں پہلے میسج کے ریپلائے کیا کہ میں ایک میٹنگ میں ہوں جیسے ہی میں فری ہوں گا آپ کو میں کال بیک کروں اس کے بعد ان کے پی ایس کو ہم نے کال کی سرکاری نمبر کے اوپر ان سے کہا کہ یہ معاملہ ہے ہمیں ان کا موقف چاہیے انہوں نے بھی کمیٹمنٹ کی نمبر حاصل کیا کہ جیسے وہ واپس آئیں گے آپ سے بات کروائی جائے گی ان کا موقف آپ تک پہنچے گا لیکن ہم شام تک انتظار کرتے ہیں انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا ہم اس کیس کو مسلسل فالو کریں گے کہ کس طریقے کے ساتھ نو ہزار کلو کوٹہ دینے والا شخص جو ملزم ہے جو زمانت پر رہا ہے وہ دو اہم ترین سرکاری اوپر فائز ہے سیکرٹی نیشنل ہیلت ریگولیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور سپیشلی پاکستان طریقہ انصاف کی نئی حکومت جن کا سب سے بڑا موٹو ہے کہ جو کرپشن میں ملوث لوگ ہیں ان کی اس سسٹم میں کوئی جائش نہیں ہے دیکھتے ہیں وہ کیا کاروائی کرتے ہیں اور اس کے بعد کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف کاروائی کو سلو کر رکھا ہے کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خشون نیشنل اشاری کو بلون ملت سے پاکستان لا کر عدالت میں ان کو پیش کرنے کی رہا میں رکاوٹ ہے اس بات کا تأید کرنا لازم ہے ان کا آپ کے پاس موبائل نمبر ہے ان لوگوں کا اب آئندہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے سنگین جرائم میں ملوث لوگ ہیں ہمیں ان کے موبائل نمبر بھی ڈال دینے چاہیے سکرین پہ تاکہ کوئی ہم ہم سے تو بات نہیں کر رہے وہ تو کوئی تو ان سے بات کرے اوری طور پر ایف آئی اے کوئی نمبر چاہیے ہوگا وہ اس وقت لگے ہوں گے تو ان کو چاہیے ہم نمبر دے دیتے ہیں ایف آئی اے والے جا کے ہوتی صاحب ایف آئی اے کے لیے تو وہ نمبر بغیرہ لینا کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے وہ تو اس کو لے بھی ہوتی صاحب نمبر سے زیادہ امپورٹنٹ جو نکتہ بھٹی صاحب کے سامنے میں رکھتا چاہیے ہوں بھٹی صاحب مختوم شہاب الدین کا تذکرہ آپ نے کیا سائرہ افظل تارڑ کا ذکرہ آپ نے کیا انیف آباسی کا ذکرہ آپ نے کیا یہ تینوں لوگ اپنے اپنے پورٹ فولیو انجوائے کر کے یا پھر اس کی سزا بھگت کے وہ علیدہ ہو چکے ہیں یہ صاحب جنہوں نے نو ہزار کلوگرام ایفیڈرین کا کوٹا لوٹ کی ہے یہ اسی جگہ پہ موجود ہیں کیا یہ وہی روایتی طریقہ اکیارکار ہے بیروکریسی کا افسر شاہی کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا یا انہی افسران کو پی ٹی آئی بھی اپنا آلائکار بنائے گی فیصل یہ وہ سب سے بڑا علمیہ ہے جس کی نتیجے میں پاکستان عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا نام گریلشمنٹ ڈالا گیا یہی وہ علمیہ ہے جس کی وجہ سے دنیا ہمارے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے جس ہم جو اپنی لا اور ریگولیشنز کے بات کرتے اس کے اندر رہتے ہو ہم کاملے کرتے ایسے افسران پاکستان کے لیے باعث شرمندگی ہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی بات کی میرا نہیں خیال کہ وہ کسی صورت میں نہ صرف یہ افسران بلکہ دیگر بھی افسران جو کرپشن کے اندر ملوث پائے گئے ہیں اور جنہوں نے ایسے سنگین خلاف بردیوں کیے قوانین کی قوائد و زوابط کی اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے جنہیں آج جیل کی سلاکھوں کی پیچھے ہونا چاہیے وہ انہی عوضوں کے اوپر دوبارہ براجمان ہے جہاں پر بیٹھ کے انہیں نئی خلاف قانون یہ کوٹے الوٹ کیے تھے جس کے نتیجے میں عالمی صدر پر پاکستان کی بدنامی ہوئی تھی سکتے ہیں انہوں نے یہ دھندہ شروع کیا تھا اور جنہوں نے یہ دھندہ شروع کیا تھا اور اب تک نو ہزار کیا کلو گرام نو ہزار کلو گرام تقسیم کر چکے ہیں ان لوگوں کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا جنہوں نے دھندہ شروع کیا تھا بلکل صحیح فیصل اس بات کشت ضرورت ہے حنیفہ باسی صاحب پانسو کلو گرام کے اندر سزا پات چکے مرکیت کی وہ واقعی جتنے کردار ہیں ان کے خلاف فاسٹ ٹریک کے اوپر اس کیس کو اپنے لوجیکل اینڈ تک پہنچنا چاہیے اگر یہ لوگ ملوث نہیں ہیں جس کا کوئی امکان نہیں دکھائی دیتا تو ان کو آپ کلنگ چٹ دیں تاکہ اب بیٹھ کے اپنے طریقے سے کام کر سکیں اگر یہ ملوث ہیں تو پھر کسی صورت کندر دوبارہ سرکاری یہ کنفیجن ختم ہونی چاہیے اور جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ سرکاری عدے کے اوپر اسی عدے کے اوپر اس انتہائی حساس عدے کے اوپر جہاں پر بیٹھ کے آپ نے پہلے یہی کام کیا وہاں دوبارہ بیٹھیں آپ انہی لوگوں کو پروٹیکٹ کریں یہ کیس خراب کرنے کی بات ہے آپ اس طریقے کے ساتھ شفاف طریقے سے ٹرائل نہیں ہوگا بٹی سب افسر شاہی اور افسر نوازی کو لے کے ایک خبر کراچی سے بھی ہے وہی دراج پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کا الہدین پارک ایک نیجی کمپنی کو دے دیا گیا ہے وحید یہ بتائیے گا یہ کس نے دیا ہے یہ پارک اور کن شرائط پر دیا گیا ہے اور کیا اس کے لیے باقاعدہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی کوئی بیڈنگ ہوئی دیکھیں نہیں یہ فیصل صاحب کراچی کا سب سے بڑا پارک ہے الہدین پارک جو نیجی کمپنی کو دیا گیا ہے یہ بڑا اسکنڈل ہے محکمہ بلدیات اور کیم سی کی جانب سے یہ پارک جو ہے وہ نیجی کمپنی کو دیا گیا بغیر اکشن کے دیا گیا نہ ٹینڈر ہوا نہ کچھ کسی کو موقع نہیں دیا گیا دوسری کمپنیوں کو کامپیٹ کر سکیں تو پینتالیس اکر شروعاتی طور پر دی گئی تھی زمین کیم سی کی جانب سے بغیر ٹینڈر کے بغیر اکشن کے تو اس وقت بھی نیجی کمپنی جو ہے پینتالیس اکر سے زائد جو ہے پچھتر اکر پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئے گئے قانون طریقے سے اس کی جو ہے یہ معاملہ آیا ہے انٹی کرپشن کی جانب سے انکوائری رپورڈ میں سامنے آئے ہیں یہ معاملات سب تو کل اس سلسلے میں چیف سیکرٹری کی صدارت میں میٹنگ بھی تھی اس نے یہ معاملہ چیرمن انٹی کرپشن کو بیٹھ دیا ہے سیکرٹری بلدیار سے بھی رپورڈ مانگی ہے آج اس پر جو ہے اہم میٹنگ بھی ہے تو اس پر کیا کرنا ہے تو انٹی کرپشن کی جانب سے تو یہ رفعی پلاٹ بھی ہے جس میں انٹی کرپشن کی رپورڈ میں مزید بھی انکشافات کیے گئے ہیں کہ رفعی اعراضی پر جو ہے کمرشل سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں گیارہ شادی حال بنائے گئے ہیں دکانیں بنائی گئی ہیں پارکنگ فیس بھی جو ہے گیرکانون طریقے سے لی جا رہی ہے داکھلا فیس بھی جو ہے وہ بھی گیرکانون طریقے سے لی جا رہی ہے تو یہ کمپنی کے خلاف جو ہے انٹی کرپشن کی جانب سے ایک انکواری شروع کر دی گئی ہے اور یہ کراچی کا پوش علاقہ ہے گلشد اقبال جہاں پر یہ پارک قائم ہے ایسے کسی کو کو سیف سائٹ دینی ہو سیف ایکزٹ دینی ہو تو یہ مہکمہ انوالو ہوتا ہے کاریخ میں ہم نے یہ بھی دیکھے کہ یہ اسی سلسل کی کڑی تو نہیں لگ رہی جو ایکشنگ لیا گیا ہے فیصل ہم نے پہلے پر پروگرام میں کراچی کے حوالے سے سٹوریز کیا اور ہمارے رپورٹرز نے بہت زبردست قسم کے وہاں سے سکینڈلز فائل کیے اور بہت سے معاملات انہیں ٹیک اپ کیا وہ ہیلس شعبے سے متعلق تھے وہ دیگر ترقیاتی پروگرام سے متعلق تھے کہ مہکمہ انٹی کرپشن جو سندھ کا ہے جس کا نام انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے انکواری شروع کر دی ہے انہوں نے ریکارڈ حاصل کر لی ہے میں نے ہمیشہ یہ سوال کیا کہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کا جو ٹیک ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے جس معاملے کو انہوں نے منطقی انجام تک پہنچانے کی بجائے کرپشن میں ملوی سخصران کے خلاف کاروائی کی بجائے اس معاملے کو فائلوں کے اندر سیٹل کرنے اور اس کو ختم کرنے تو وہ اس محکمے کے پاس پہنچتا ہے اس کے ٹریک ریکارڈ کے پر کوئی بڑا کیس نہیں ہے داکومنٹ حاصل کرتے ہیں ریکارڈ کی رسائی حاصل کرتے ہیں ملزمان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ خموش ہو جاتا ہے میرے خیال میں یہاں پر بھی ایک انکواری ہونی چاہیے کہ جتنے بڑے بڑے سکینڈل انہوں نے ٹیک اپ کیے ریکارڈ حاصل کیا لیکن ان افسران خلاف کوئی کار بائن ہوئی اب یہاں پر بھی معاملہ یہی لگ رہا ہے انہوں نے معاملہ ٹیک اپ کر لیا اور اس کے بعد کچھ ہر سے بات پتہ جائے لے گا کہ سب کچھ تیپ آگئے آپ کو یاد ہوگا سات مہینے پہلے انہوں نے پیپرا کے دفتر پر حملہ کیا تھا پیپرا اور وہاں پہ جا کے کہا تھا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے وہ کیس کہا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ جو انہوں نے ریڈ کیا تھا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور کچھ افسر پکڑے جاتے پیپرا کے وہ معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا ہے یہ ہی تھا سین کے اندرہ وحید ہمارے ساتھ موجود ہے وحید آپ سے میں لاس کومنٹ چاہوں گا ابھی ہم یہی بات کریں کہ میکمہ انٹی کریپشن سین جو ہے اگر آپ کو سیف ایکجٹ چاہیے تو اس سے پہلے تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ میکمہ ان مال بہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ملوث لوگوں کو ایک راستہ مل جاتا ہے جاتا ہے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب لٹ کر آئیں گے یہی سوال آپ کے سامنے رکھو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے وحید راجپر سے ہم بات کر رہے تھے کراچی میں اس سے پہلے اور علیہ دین پارک کراچی کا جس کو ایک نیجی کمپنی کے حوالے کیا گیا میکمہ انٹی کرپشن کی جو چیئرمن ہیں انہوں نے اجازت بھی مانگ لی ہے اب اس پہ وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں وحید یہی ہم سٹوڈیو میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ میکمہ انٹی کرپشن سندھ اگر آپ نے کسی کو سیف ایکزٹ دینی ہے کسی کو بچانا ہے تو یہ میکمہ تب انوالو ہوتا ہے اب نگرہ حکومت کے دوران اس میکمہ کا انوالو ہونا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا مشاہدہ اور تجربہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں فیصل صاحب یہ تو انٹی کرپشن کی جو پرانی انکوائریاں بھی ہیں دیکھیں تو وہ ان میں کوئی کاروائی کوئی خاص کاروائی نہیں ہوئی ہے یہ جو کلہ رکھے ہیں یہ چھوٹے بڑے افسر میں کوئی آتھ نہیں ڈالتا تو کہنے کا مقصد ہے کہ سپرا کی انکوائری بھی تھی ایریگیشن کی اسی پروگرام میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن وہ اس پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے بڑے بڑے افسران ہے اس میں انوال زمینوں کے اسکینڈال ہے انٹی کرپشن میں تو اس پر بھی کوئی خاص کاروائی نہیں ہو سکی ہے یہ بڑا ایک ہے کراچی کا بڑا پارک ہے جہاں پر رفعی پلاٹوں پر سرگرمیاں کی جا رہی ہیں کمرشل تو یہ بھی آج بھی چیرمن انٹی کرپشن جو ہیں وہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے تو یہ کاروائی اگر یہ کر کے جا رہے ہیں موجودہ چیرمن تو اگلی اگلی جو چیرمن آئے گا جو انٹی کرپشن کی ٹیم آئے گی وہ ان کی پالیسی کیا ہوگی اس کو کنٹینیو کریں گے کاروائیاں جو ہو رہی ہیں نئی گورنمنٹ آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی تو اس کی بھی کوئی خاص جو اگر بیگراؤنڈ ہم دیکھیں تو خاص ریپوٹیشن نہیں رہی ہے پرانی جو بھی انکوائری ہیں یہاں پر وحید آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا یہ معاملہ بلدیات کا بھی ہے کیمسیز جو ہیں وہ وسیم اختر صاحب وہ ایمکی ایم کے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سیز صوبائی حکومتوں کے انڈر تھیں اس سے پہلے دیکھیں فیصل صاحب اس میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ پیپلز پارٹی کے دور میں دیا گیا ہے تو کیمسی کے افسران بھی آئیں گے بلدیات کے جو افسران ہیں وہ بھی اس میں ان پر بھی اثر انداز ہوں گے یہ انکوائری تو ان پر بھی ملبا گرے گا ظاہر یہ تو ہے ہی تو ان کے اپنے لوگ تو انٹی کرپشن بھی ان کا اپنا ہی ہے وہ بھی اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ان میں تو اصل میں سیاست ہے نا انٹی کرپشن میں کام کریں گے تو اکثر جو پوری سندھ بر میں جو ڈپٹی ڈائریکٹرز لگے ہوئے ہیں انٹی کرپشن میں زونز کے تو وہاں پہ ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے کا بقصد ہے یہ معاملہ بھی انہی کا ہی ہے انہی کے دور میں دیا گیا ہے پارک اور ابھی جو ان کے بندے بھی اپنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی یہ بھی لگتا ہے معاملہ نیم میں ہی جائے گا اسی میں ہی کاربائی ہو سکے گی بہت شکریہ وحید راج پر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے یہ معاملہ یقینی طور پر نیب میں ہی بھیجنا پڑے گا انٹی کرپشن اسٹیبلیشمنٹ سندھ کی ہم نے بات کی ایک بہت بڑے سکینڈل کہ انہوں نے اغاز کیا تھا کہ سندھ کے غریب کسانوں کو سستے دام کی اوپر سبسیڈائز ریٹ کی اوپر ٹریکٹر فرامی سکیم تھی آگر جان اختر صاحب سابق شیئر بن پورٹ کاسم اتھارٹی برے ہیں ان کے خلاف اس سکینڈل کی تحقیقات ہوئیں کہ کس طریقے کے ساتھ غریب پسانوں کے ملنے والے ٹریکٹروں کے اندر کروڑو اربو روپے کی کرپشن کی گئی لوگوں کو ٹریکٹر نہ ملے کاغذوں میں ملے لیکن امری طور پر ٹریکٹر مارکیٹ میں فروخت کر دی گئے انٹی کرپشن اسٹیبلیشمنٹ سندھ نے ایف آئی آر کا اندراج کیا آگر جان اختر صاحب کو اس کے اندر نومینیٹ کیا اس کے بعد آئے تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے کہ اس سکینڈل کے کیا بنا وہ جالی خریداری تھی اور جالی وروخت اور اس کے بعد وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا اربو روپے کا سکینڈل تھا پیسے ریال تھے باقی سب کچھ ورچول تھا باقی سب کچھ ورچول تھا یہ بٹی صاحب انتہائی اہم نکات ہیں یہی وہ طریقے ہیں وہی محرکات ہیں جن کی وجہ سے ایف ایٹی ایف کی گریل اس میں پاکستان کا نام شامل ہے یہ چار افراد پر مشتمل وفد جو ہے اس نے اب دورہ مکمل کر لیا ہے پاکستان میں کیا فائنڈنگز ہیں اس کی اور سفارشات کب تک وہ اپنی پیش کر دیں گے فیصل یہ تیرہ انگست کو یہ ایف ایٹی ایف کا ایشیا پیسیفک گروپ پاکستان پہنچا تھا تمام ادارے جو اس کا حصہ تھے جس کے اندر نیب ایسی سی پی نیکٹا ایف ای ای سٹیٹ بینکو پاکستان وزارت خزانہ سب لوگوں نے وہاں پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکیشنز ہوئی انہیں نے تمام اقدامات کا معاملات کا جائزہ لیا سپیشلی پاکستان کچھ گریلش میں ڈالا جا چکے پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ وہ عالمی قوانین کی پاسداری کر رہا ہے بالخصوص دیشتگرد اور شدد فرم تنظیموں کو امداد کے حوالے سے بات کریں خیراتی افلاحی داروں کے حوالے سے جو رکوم کی منتقلی ہوتی تھی اور منی لانڈرنگ کا معاملہ یہ وہ ان کے پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ پاکستان کو ایک لسٹ دی ہوئی تھی کہ آپ ان اقدامات پر عمل کریں بس صورت دیگر آپ گریلشٹ کے بعد بلیک لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں جہاں پر جا کر پر اصل مشکلات بہت سے پھر شروع ہو جاتی ہیں پاکستان کی جانب سے اور متعلقہ داروں کی جانب سے بہت سے زبردست قسم اقدامات لیے گئے اور اسی سنسلے کی ایک کڑی ہے جو ہم نے سمیٹ بینک کی سنسلے بینک کے ساتھ مرجر کے سٹوری کے حوالے سے معاملہ ٹیک اپ کیا تو ریفہ یہ جس سکینڈل کی تحقیقات کر رہا ہے دو ہزار دس میں منی لانڈرنگ ہوئی دو ہزار پندرہ میں ڈیڈیکٹ ہو گئی خموشی ہو گئی لیکن اس کے بعد پریشر آپ کے اوپر بڑھ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی رافتہ نہیں ہے کہ آپ سخت اقدامات نہ کریں اب انہوں نے سارا جائزہ لیا اس جلاس کے دوران جو تین چار چیزیں پوائنٹس مین سامنے آئے ہیں پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کرپشن خلاف جو کاروائیوں کی گئی ہیں اور نیب کے کردار کو سپیشلی اور سکیوٹکسین کمیشن آف پاکستان کے کردار کو اس حوالے سے کہ انہوں نے جو منی لانڈرنگ کے روک تھام کے حوالے سے اقدامات کی ہیں ایسی سی پی نے انٹی منی لانڈرنگ ریگولیشنز تیار کی نیب نے انٹی منی لانڈرنگ انیشیٹیو لیے کاروائیوں کی زبردست طریقے ایک ساتھ تحقیات کا سلسلہ جاری ہے تو ان کے رول کو اپریشیٹ کیے گیا دوسری جانب سٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے بعد فنانشل مونیٹرنگ یونٹ ان کے کردار کو بڑا وہاں کریٹیسائز کیا گیا اور ان کو تحفظات تھے اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کے کردار منی لانڈرنگ کے روکنے کے حوالے سے ایف آئی اے کردار کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا اور نیکٹا کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے اب یہ اپنا دورہ تو مکمل کر کے جا چکے ہیں اوورال انہیں جو پاکستان نے اب تک انیشیٹیو لیے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کو ایک سو پچاس سوالات پر مشتمل وہ کوئسٹینئر تھما کے گئے ہیں ایک سو پچاس سوالات پر مشتمل اور کہا گیا ہے کہ جو آپ نے کچھ بہتر بہتری اقدامات کیے ہیں اگر آپ نے گریل اسٹر نکلنا ہے اور بلیک لسٹ میں جانے سے بچنا ہے تو ان ایک سو پچاس سوالات جو ہم آپ کو دے کے جارین کے جوابات بھی دیجئے اور مزید آپ کو ادامات کرنا ہوں گے منی لانڈنگ کے حوالے سے آپ کو زیرو ٹالرنس کے اوپر عمل کرنا ہوگا وہ بھلے کوئی آپ کا بہت بڑا لیڈر ہے بھلے کوئی بھی ہائی پروفائل پرسنیلٹی آپ کو کاروائی کرنی ہوگی اور اس کو روکنا ہوگا اس کے ساتھ اکتیس اگست تک پاکستان نے ان ایک سو پچاس سوالات پر مشتمل سوال نامے کے جوابات جمع کروانے ہیں اس کے بعد دوبارہ یہی وفد اکتوبر میں پاکستان کا وزرٹ کرے گا تقریباً آٹھ سے کوئی یہ تو وزیر خزانہ جو بھی ہوں گے سرمن واتے ہی ہو لے پڑے وہ ان کو تو آتے ساتھ ہی یہ بھی میں ایک وزیر خزانہ کی میں ایک وزیر خزانہ کی بات کروں دیکھیں ان کو پہلی بات یہ ہمارا یومِ ازادی تھا جس دن ایک فائف سٹار ہوتل میں بیٹھ کے بڑے بڑے افسران کو بلائے گیا اور ان کو چار شیٹ دی گئی یہ ایک سو پینتیس سوالات جو ہیں یہ چار شیٹ ہے پاکستان پاکستان کو اپنے یومِ ازادی پر ایک چار شیٹ دی گئی ہم اچ جگہ پسلے پانچ سہ مہینے بیٹھ کر ایف ایٹی ایف پہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ چار شیٹ سے بچیں اس میں کرنی بیٹھ سکت دو کام تھے ایک آپ نے ایک تو آپ نے فائنینشل جو یونٹ ہے مانیٹرنگ یونٹ کہ اس کو آپ نے میکنائز کرنا ہے اس کا جو میکنیزم ہے ٹوٹل اس کو چینج کر کے تاکہ ہر منی لانڈرنگ کی رقم پکڑی جا سکے خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ ٹیررزم میں نمارڈ ہے دوسرا جو کام تھا وہ یہ تھا وقت پکڑا جائے پرسوں جو بندے گرستار ہوئے ہیں آسر زرداری کے نام پہ وہ بندے جو تھے ان کی وقت پہ ترسیل نہیں پکڑی گئی تھی وہ بعد میں پکڑی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر بھی سکینڈل ہوتے رہے اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور پاکستان پر جو الزام ہے کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور وہ تخریب کاروں کو مل رہی ہے اب جو یہ صورتحال ہے 135 جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ ہے یہ در حقیقت انہی دو سسٹمز کے مختلف وہ ہیں فیشرز ہیں آگے اس کے پوائنٹس ہیں اس کے لڈر بنی ہوئی ہیں ان میں جو انہوں نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل میکنزم ہے ترسیلات کا رخوم کی ٹرانزیکشنز کا اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے یہ اٹیچ نہیں ہو رہے پچھلے تین سال سے آپ ہوتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریال ٹائم ڈیٹیکشن کرنی اگر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے صرف انہوں نے نہیں کرنی انہوں نے کنیکٹ ہونا ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز سسٹم سے جو منیٹرڈ ہے یہ وہ کرنی رہے تین سال سے بٹی صاحب آپ سے ایک جانبی ایف ای ٹی ایف کی سفارشات آ جائیں گی دوسری جانب لگ رہا ہے کہ ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور ان کی شرائط آ جائیں گی یہ اس کو بیلنس کرنا کیسے کیسے بیلنس ہو سکی گا فیصل یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا عصد عمر صاحب کے لیے عمران خان صاحب کے لیے ان کی ایکنومک ٹیم کے لیے انہوں نے اس چیلنج سے نمٹنا ہے وہ آفکورس ایک چیلنج لے کیا رہے ہیں انہوں نے اس ٹاسٹ کو ایکسپٹ کیا ہے لیکن ان سے بات نہیں ہوئی ان سے بات نہیں ہوئی نہ انہوں نے کی ابھی تک اور نہ جو لوگ باہر سے آئے تھے عصد عمر جو کہ ہونے والا وزیر خزانہ ہے اس سے بات ہی نہیں ہوئی سر اب ہوگی بات جب اکتیس اگستوں کو ہم نے اپنے سوالات کے جواب دینے ہیں آٹھ اکتوبر کو دوبارہ جب یہ وفد آئے گا تو اس وقت عصد عمر صاحب ان کی ٹیم یہاں پر موجود ہوگی جو وہ سوالات دے کر گئے ہیں جو انہوں نے ریزرویشن شوک کی ہیں ان کی اوپر کیا ہم سٹیپس لیتے ہیں وہ شوک کرنا ہوگا لیکن معاملہ یہ ہے جو سب سے بڑی الاربنگ بات ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اقتدار کرنے رہنے والے لوگ جب اوبر سے اقتدار رہے انہوں نے اربعہ روپے کے سے جب منی لانڈرنگ کرنی ہو تو فیصل صاحب وہ اپنا پورا بینک قائم کر لیتے ہیں سبیل بینک اس کی سب سے بڑی مثال ہے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے تو کہاں پر وہ ہمارے قانونی سکم ہیں کہاں پر وہ سٹیٹ بینک کا پاکستان ہے کہاں پر اس کا فینینشل منی لانڈرنگ یونٹ ہے جب اس طرح کے بینک بن رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیڈیکٹ کرتے ہیں کہ منی لانڈنگ ہو چکی ہے اور پانچ سال تک آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے اس کے بعد جس پینتیس سر روپے کی سکینڈل کی ہم بات کر رہے تھے ایف ایہ کی جو لوگ لیٹس رپورٹ بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سکینڈل کا حجم سو ارب روپے کی منی لانڈنگ سے تجاوز کر رہے ہیں جب تک ہم پھر اپنے گھر کو اپنی نیداروں کو اور اقتدار کے اندر بیٹھ کر شخصیات اختیارات کا غلط استعمال کرتی ہیں اپنے فرنٹ مین کے ذریعے بینکس قائم کر کے منی لانڈنگ کا غاز کر دیتے ہیں تو پھر کوئیسٹنز اٹھیں گے پھر چودہ انگست کو ہمیں چار شیٹ تو وہ کریں گے لیکن اسد عمر صاحب کو اس معاملے کا ٹیک اپ کرنا پڑے گا اور جو انہوں نے ریزرویشنز شو کی ہیں ہمیں اس کو پر عمل کرنا ہوگا بلیکنسٹ جو خطرے کی گھنٹی ہے اس کے صورت اندر ہماری اکنومک جو ہمارے معاشیت کا جو آکسیجن ہے وہ بند کر دے جائے گا ہوتی صاحب یہ جو چار شیٹ ہے نا ایک سو پینتیس نکات کی اس چار شیٹ کو جب اصد عمر کے سامنے رکھا جائے تو اصد عمر کا ایک فرض بنتا ہے وہ کیا کہ آپ نے تین سال سے ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کیا اور فوری تو اصد دن ہمارے پاس تھوڑے ہیں اصد عمر کو ایک ایمرجنسی ایکشن سپل لینا پلے گا اچھا بھوٹی صاحب ایک اور آپ یہی کھانچوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں کیسے کیسے آپ پیسے بنانے کے طریقے ایجاد کیے گئے اور بٹی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بینک بنایا گیا منی لانڈرنگ کے لیے شعبہ تعلیم ہم دیکھ رہے ہیں جو سرکاری شعبہ ہے سرکاری تعلیمی سلسلہ ہے اس کے حالات کیا ہیں یہ جو اسکولز بنائے جاتے ہیں آپ کی سٹوری آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک اسکول بنانے میں تین سے پندرہ کروڑ روپے لگائے جاتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور یہ اتنے مہنگی اسکول کیوں بنائے جاتے ہیں پہلے سے موجود اسکولوں کو اپگریٹ اپڈیٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے پاکستان میں پچھلے دس پندرہ سال سے ایک رپورٹ یہ جاری ہے اخباروں میں بھی اور چینلز پہ بھی کہ گھوست سکول ہیں پاکستان میں گھوست یعنی کہ نہ وہاں ٹیچر ہے نہ وہاں تعلیم ہوتی ہے سرکاری شوپے میں اور وہاں پہ ڈنگر بندے ہوئے ہیں یہ ہوتا ہے لیکن اس سے بڑا سکینڈل ہے وہ سکینڈل کیا ہے کہ پلاننگ کمیشن ہر سال یہ اجازت دیتا ہے کہ بھئی صوبے اپنے سکول بنائیں کیونکہ اٹھارویں ترمیع کے بعد صوبوں کے پاس تعلیم کا محق میں چلا گئے تو اپنے سکول بنائیں اس میں انٹرنیشنل مدد جو ہے ای اے ڈی اکنامک افیڈ ڈویجن کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں فارن کمپوننٹ وہ رقم ڈال کے کچھ اپنی رقم ڈال کے تو ان کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے صوبوں کو اور وہ دیتے ہیں بجٹ سے پہلے ڈیمانڈ کہ ہم نے اتنے سکول بنانے ہیں جو پچھلے چار پانچ سال میں دس سال میں سکولوں کے ڈیمانڈ آئی ہے اس میں بہت بڑا سکینڈل ہے وہ سکینڈل کیا ہے وہ سکینڈل یہ ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں سکول ہیں وہاں وہاں بھی مانگ لی ہیں یعنی کہ ایک سکول یہاں پہ پرائمری جو ہے وہ ہے موجود تو دو فرلانگ پہ ایک اور مانگ لی ہے ادھر ایک میڈل سکول ہے تو ایک مل پہ دوسرا مانگ لی ہے ایک کلومیٹر پہ ان کو یہ تجویز دی گئی تھی انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے اور وہ تجویز کس کے ذریعے دی گئی تھی اس وقت جو وزیر خزانہ ہے ڈیکٹر شمشاد ان کے ذریعے ورڈ بینک سے بھی آئی تھی کہ آپ پیسے لیتے چلے جا رہے ہیں اور دے نہیں پاتے آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے کہ یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے بچے زیادہ حگر ہو گئے ہیں تو آپ اس میں ڈبل شفٹ لگائیں اور ڈبل شفٹ لگانے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹیچر نہیں ہے تو ٹیچر انڈرول کریں تو پندرہ کروڑ کا سکول بنانے کے بجائے پندرہ کروڑ تو دس سال پندرہ سال کی ٹیچروں کی تنخواہ ہے تو آپ اس میں دو کروڑ روپے لگا کر اس کے اوپر ڈبل منزل بنا لیں دوسری منزل بنا لیں اسی سکول پر تو یہ سکول بھی چلتا رہے گا اور آپ نئے پیسے خرچ کرنے اور قرضہ لینے اور جو کہ وہاں پافیس نہیں کر سکتے جنجٹ سے جان چھوٹ جائے گی کسی صبح نہیں مانا جب نہیں مانا تو پچھلے دو تین سال سے ان کے ساتھ جو کمیونکیشن چل رہی تھی اس پر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب ایک لسٹ بن رہی ہے کہ کس کس جگہ سکول غیر دروری طور پر بنائے گئے اور ان میں سے گھوست سکول کتنے ہیں کتنے پیسے اب تک لگ چکے ہیں ہوتی سب یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ سالانہ ہوتا ہے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے سالانہ ڈیمانڈ سب سے زیادہ پنجاب کی ہے تقریباً پچھلے دو تین سال میں جو سالانہ ڈیمانڈ پنجاب کی آئی ہے وہ تین سو ارب روپے ہے تین سو ارب روپے تین سو ارب روپے ڈیمانڈ آئی ہے تین سو اور اس میں فارن کمپوننٹ جو باہر سے قضل لیا گیا ہے وہ پچتر ارب روپے ہے جو کہ اس میں ڈالا گیا ہے اب وہ ڈالر میں میں نے بتا رہا میں روپے میں بتا رہا ہوں وہ پچھتر عرب روپے ہم نے واپس کرنے ہیں جو یہاں کے پیسے ہیں وہ کئی اور لگنے تھے اور انہوں نے ادھر دے دیا اچھا کرتے کیا ہیں انہوں نے جو پیارٹی لسٹ بنائی ہوئی ہے وہ کیا ہے پانی کو پیسہ نہیں دیں گے وہ ٹھیک ادار کو پیسہ دے دیں گے جس نے سکول بنانا ہے اور وہ غیر ضروری سکول ہے وہ بجائے اس کے کس کو پلان کریں کہ ڈبل منزل بنائیں چند اصازہ رکھیں اور ڈبل شفٹ چلائیں اس کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ نہیں اس میں پیسے نہیں ہیں آپ اصازہ نہیں رکھیں گے تو ایک استاد سے نوکری دینے میں کتنے پیسے لے لیں گے آپ وہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ایک ہی دفعہ ایک سیاستدان ایک بیروکریٹک ٹھیکدار مل کر وہ ایک سکول بناتے ہیں پانچ سات کروڑ روپے اپنی جیم میں ڈال لیتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے اب رکنا چاہیے ڈاکٹر شمشات جو ہیں ان کی یہ تجویز ایک جگہ پہنچی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تجویز کب کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کافی پرانی تجویز ہے کہ اس طرح نہ کریں یہ کام کریں کہ ڈبل سٹوری بنائیں اس کو یہ مان نہیں رہے میں نے پھر پوچھا جو ایڈوکیشن کی کمیٹی ہے اس میں ان سے پوچھا ایک سوال میں ایسے کرتا ہوں چٹ لکھ کے کرتا ہوں کہ ڈاکٹر شمشات کی تجویز کا کیا ہوا وہاں کسی کو نہیں پتا تھا منسٹری والوں کو کہ یہ تجویز موجود ہے اور اس پر کمیونکیشن ہو چکی ہے میں نے ان کو کہا کہ ان پر کمیونکیشن ہو چکی ہے صوبوں کے ساتھ ان کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ آئندہ تین چار سال بھی یہ جاری رہے گا اب جو حکومت آ رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ صاف سلی شفاف چلی یہ صاف اور شفاف چلنے کا پہلے گو سکول ختم کریں اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں ایک اور یہ جو آپ ایڈوکیشن سسٹم کی بات کریں بٹی سب کے پی کے اندر ایون ان مائی سرکل چوالیس سکول ہیں جن کی تعمیر مکمل نہیں ہے زلزلے میں تباہ ہوئے تھے لیکن ٹیچرز وہاں پہ موجود ہیں خواہ وہ ٹینٹ میں پڑھا رہے ہیں خواہ وہ درخت کے نیچے پڑھا رہے ہیں کیا اسکولوں کے اندر ٹیچرز کی حاضری ٹیچرز کی خدمات یقینی بنانے کی ضرورت ہے پنجاب میں بھی یا بیلڈنگز بنانے سے یہ نظام بہتر ہو جائے گا دیکھئے دونوں چیزیں آپ اس میں لازم و ملزوم ہیں لیکن بیلڈنگ بنانے سے پہلے آپ کی وہ پلیننگ آپ کی وہ انٹینشن کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے عوام کو سرکاری سکولوں مندر ٹرینٹ تو یہ بن چکے کہ صرف غریب کا بچہ جا پاتے باقی تو پرائیویٹ سکولوں کی طرح بہت بڑا ایک نیٹورک اسٹیبلیش ہو چکا ہے جو ویل آف لوگ ہیں اپنے بچوں کو وہاں بھیجواتے ہیں جب آپ تیہ کریں گے کہ غریب کے بچے کبھی اس کا رائٹ ہے اس کا آئینی حق ہے کہ اس کو میاری تعلیم ملنی چاہیے تو پھر اسازہ کی تکرری میرڈ کے اوپر اور اسازہ کی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ صرف قاوضوں کے در تنخواہ نہ لے رہے ہوں بلکہ وہاں آپ کے موقع پر جا کر وہاں پڑھا بھی رہے ہوں جب اسازہ دستیاب ہوں گے تو پھر اسکول کی بیلنگ بھی لازم ہے آپ کے لئے پھر اسکول کی بیلنگ میں جب اسازہ جائیں گے تو کلاسز ہوں گی بچے بیٹھیں گے تو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں گے تو دونوں چیزیں آپ اس میں لازم و ملزوم ہیں لیکن کے پی کے اندر گورنمنٹ نے ڈیٹرن شو کیا وہاں پر اسازہ نے بہت بہتر دیکھ ایک ساتھ پرفارم کیا جس کی وجہ سے وہاں پر ایڈیوکیشن کی انڈیکیٹرز بہت بہتر آئیں بٹی صاحب لاسٹ سٹوڈی ہے آپی کی آپی سے میں جاننا چاہوں گا جو الین جی لابی ہے بلخصوص پاور ڈیویجن میں متحرک ہو چکی ہے الین جی کی مزید درامت بھی نہیں ہو رہی ہے لابی کو کیا مسئلہ ہے اور دوسرا کتنا مہانہ نقصان ہو رہا ہے فیصل لابی کو یہ مسئلہ کہ پاکستان گزشتہ 35 سالوں کے دوران نون کی ترین فیول اور ڈیلٹی فیول فرنس آئل کے اوپر ہم پیدا کرتے ہیں مسلمی نون کی گورنمنٹ بجلی کا بہران تھا ختم کرنا تھا توانائی کا بہران تھا گیس کا بہران کا ختم کرنا تھا انہوں نے دو حل دیئے کہ ہمیں الین جی امپورٹ کرنا پڑے گی الین جی امپورٹ کریں گے تو ٹرمینل چاہیے ہمیں ٹرمینل لگائیں گے اور نئے پاور پلانٹس لگائیں گے بجلی کا ختم ہوگا اور ہم نے سستی بجلی بھی فراہمی کرنی ہے یہ آپس میں ایک چین ہے پوری آپس میں منسلک ہے پاور پلانٹ لگ گئے پاور پلانٹ لگوا دیئے گئے مسلمی نون کی گورنمنٹ نے الین جی کی امپورٹ کے اگریمنٹ ہو گئے الین جی کا ٹرمینل لگ گیا اب الین جی کی امپورٹ ٹرمینل موجود ہے آپ نے اس کو کرایا ایک ٹرمینل جو دوسرا پاکستان گیس پورٹ کا ٹرمینل ہے آپ نے اس سے مہانہ چھے الین جی کی کار کو امپورٹ کر کے گیسی فائی کرنے ہیں اور پھر وہ گیس آپ نے جو نئے پاور پلانٹ لگائے ہیں ان کو پوری صلاحیت کے اوپر چھتی سو میگا وارٹ کے چلانے کے لیے گیس ان کو منتقل کرنی ہے تاکہ سستی بجلی پیدا ہو محول دوست بجلی پیدا ہو اب لیٹر سٹوشن کیا ہے مدشتہ تین سے چار ماہ کے دوران پاور ڈیویزن نے صدرن کو وہ ڈیمانڈ نہیں دے رہے کہ آپ الین جی ہمیں آپ سے الین جی چاہیے وہ کہتے ہیں آپ الین جی کے پاور لانٹ بھلے کم چلائیں بھلے بند رکھیں آپ الین جی امپورٹ نہ کریں فرنسائل کی سپلائی بری طرح سے متاثر ہو چکی تھی چونکہ ہم الین جی استعمال کر رہے تھے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الین جی کے اوپر جو ہم بجلی پیدا کرتے ہیں وہ فرنسائل کے مقابلے میں تین روپے ایوریج ہمیں سستی پڑتی ہے تین روپے فی جونٹ اب ہوا کیا ہے ماہی کے اندر بھی ہم پورے چھے کارگوز امپورٹ نہیں کر سکے جولائی کے اندر بھی نہیں کر سکے اور لیٹس جو ہمیں ڈاکومنٹس ملے ہیں اگست کے مہینے میں پاکستان الین جی لیمیٹڈ چھے الین جی کے کارگوز امپورٹ کرنے میں ناکام ہوگی ہے اس لیے کہ پاور ڈیویزن کے اندر فرنسائل لابی متحرک ہے پی ایس او کو پی ایس او کو انہوں نے دوبارہ آرڈر کر دی کہ آپ فرنسائل امپورٹ کریں ایل این جی آپ امپورٹ نہیں کریں آپ ایل این جی امپورٹ کریں گے تو آپ کا کم ذریعہ مبادلہ خرچ ہوگا فرنسائل پر زیادہ جائے گا چونکہ خپس زیادہ ہوگی فرنسائل کی اتنی بجلی بنانے کے لیے سویز صدرن کو ڈیمارڈ نہیں دی جاری جس کی وجہ سے پی ایل ایل این جی امپورٹ نہیں کر رہے جب آپ ایل این جی امپورٹ نہیں کر رہے مہانہ آپ کو بیالیس کروڑ پی کا نقصان ہوتا ہے اگر آپ تین کار وہ کم امپورٹ کرتے ہیں اگست کے مہینے میں ایک مرتبہ پھر ہمیں بیالیس کروڑ پی کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے تین مہینوں کے دوران ڈیرڈ ارب روپی سے ڈریکٹلی نقصان ہو چکا ہے اور اکنومک لاس کی مد میں جو ہم نے سستی بجلی پیدا کرنے تھی وہ بجلی ہم نہیں پیدا کر رہے اس کے نتیجے میں صرف تین ماہ کے دوران ہمیں ساڑھے پانچ ارب روپی کا نقصان پہنچ چکا ہے پاور پلانٹس لگانے والے ایل این جی ٹرمینل لگانے اور لگوانے والے دونوں فائدے میں ہیں عوام اور قومی خزانہ جن کو سہولت پرچانے کے لیے منصوبیں شروع کیا گئے تھے وہ دونوں گھاٹے میں ہیں بھٹی صاحب فرنیس آئل لابی کی جانب سے تھا یا کسی اور کی جانب سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ جو مشیندری جو پاور پلانٹس میں ہیں یہ ایل این جی کمپیٹیبل نہیں ہے اس لیے فرنیس آئل کو دوبارہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی نہیں نہیں یہ لیم ایک سیوزیز ہے یہ اسی لابی کی لیم ایک سیوزیز ہے ہمارے اسے ٹوٹل ایک سو اٹھائیس پاور جنریٹنگ جونٹ ہیں جن میں سے ہمارے جو لیٹس اور موسٹ ایفیشنٹ ہیں بیس سے بائیس ایسے ہمارے پاور پلانٹ ہیں جن کے ذریعے سے پانس سے چھ ہزار میگا وارڈ بجلی آر ایل این جی کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں ملابہ کہ اس کی ایفیشنسی فیکٹر بہتر ہے اس کے بعد محول دوست ہے اب ہم نے ایل این جی خریداری کے مہنگے معاہدے کی ایک اطرق ساتھ ہوئے الگ ڈیبیٹ ہے معاہدہ ہو چکا ٹرمینل لگ چکے پاور پلانٹس لگ چکے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فرنا سائل پر بجلی پیدا کرنی ہے یہ آر ایل این جی کی اوپر سستی آر ایل این جی کی اوپر ہے لیکن یہاں پر مجرمانہ غفرت ہو رہی ہے یہ نیپ کا بہت بڑا کیس ہے کہ پاور پلانٹ ٹرمینل لگانے کی باوجود پاور پلانٹ لگانے کی باوجود آپ استعمال نہیں کر رہے مہانہ ارب اور روپے کا نقصان پہنچ رہے اور آپ دوبارہ فرنا سائل کی دلو بھی پرگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ سویل اکبال بٹی صاحب آپ کا اکرام ہوتی صاحب آپ کا آج کے پرگرام سے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے